بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 24 اکتوبر 2022 خیر اور دن خیر پیر آئیں امان کی ابھی تک کی کچھ خاص قبریں دیکھتے ہیں عزت ماب سلطان خیسم بن تارہ کی جانب سے ایک شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق 216 غیر ملکی بشندوں کو امان کی نیشنلٹی دی گی ہے مسکت بلدیا کی انسپیکشن ٹیم نے سیپ کے علاقے میں غیر ملکی بشندوں کی ایک ریعش پر چھپا مو رہا ہے بلدیا نے بتایا ہے کہ اس ریعش پر غیر ملکی کارکن غیر صحت مندانہ محول میں رہ رہے تھے اور مزید یہ کہ یہاں بغیر اجازت نامے کے غیر قنونی کاروباری سرگرمیاں بھی جاری تھیں الداخلیہ بلدیا نے ادم الفین اور البشائر کے علاقوں میں سرکاری زمین پر بنائی کے جانواروں کے بارڈوں اور دیگر تجاوزات کو ہٹانے کے نوٹس لگائے ہیں بلدیا نے واضح کیا ہے کہ ان تجاوزات کو اٹھا لیا جائے یا پھر اس زمین کی ملکیت کے ثبوت پیش کیے جائیں بسورت دیگر مقرآ تریخ گزرنے کے بعد بلدیا ان کو مسمار کر دے گی سیول ڈیفنس اینڈ ایملس آتھارٹی نے بتایا ہے کہ مسکت کے علاقے سیب میں ایک مطام میں گیس کا سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا گیا ہے کہ زخمی ہونے والے افراد کو ابتدائی تیبیہ مداد فرام کرنے کے بعد ہسپٹل منتقل کیا گیا اور آتھارٹی نے مطاموں کے مالکان پر زور دیا ہے کہ حفاظتی ہدایات پر سکتی سے عمل کریں تاکہ اس قسم کے خادثہ سے بچا جا سکے کنزیومر پرٹیکشن آتھارٹی نے جنوبل شرکیہ کے علاقے میں دو جگہ چھپوں کے دران موں میں رکھنے والے تماؤکوں کے دو خزار تین سو اٹھاون پیکٹ پکڑ لیے ہیں آتھارٹی نے بتایا ہے کہ موں میں رکھنے والا تماؤکوں ممنوع شاہ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو ضبط کرنے کے ساتھ مطلقہ افراد کو دو خزار امانی ریال جرمانہ بھی کیا گیا اپنا خیال رکھئے کہ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ